بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیار پاکستان کے پیارے شہر لہو سے میں ہوں وحید رنجا اللہ کے فضل کرم اور رحمت سے میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ سب دوستوں کے لیے اللہ کے حضور دعا کروں ہوں آج ہم بہت اہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک چیز کو اور وہ ہے تعلیم کو متعلق کہ بچوں کو گائٹ کرنے کے لیے جو بچے پڑتے ہیں یہ ان کے لیے بھی آج کی بات ڈسکیشن ہماری بڑی اہم ہوگی اور جن کے بچے پڑتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہم ہوگی کہ وہ اپنے بچوں کو اس لائن پہ ان چیزوں پہ عمل درامد کروائیں انشاءاللہ اللہ ان کو بہت بچوں میں تردیلی اور پوزٹیف رسپانس اس کا ان چیزوں کا آئے گا تو آج تعلیم کا مطلب کچھ ڈسکس کرنا ہے ہم نے کہ کیسی پڑھا جائے کیا گرہ ہیں کیا طریقے ہیں کہ جس سے پڑھا جائے اور آپ بہت زیادہ اس کا آٹ پوٹ آپ کو ملے کچھ ٹیکنیکز ہوتی ہیں دیکھیں سب سے اہم چیز تو اہم محنت اور محنت کرنی تو ہے اب محنت کو اگر آپ کسی ٹیکنیک سے کریں گے تو اس کا آٹ پوٹ بہت اور رہے گا سب سے محنت کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں ہے اور کچھ لوگوں میں خدا داد گرس ہوتی ہیں صلاحیتیں ہیں وہ بچے بہت شاپ مائنڈڈ ہوتی ہیں ان کو بہت تھوڑی سی چیز وقت میں بہت کچھ زیادہ گین کر لیتے ہیں اور کچھ بچے تھوڑے سے اس میں وہ اتنی شاپ نس نہیں ہوتی لیکن محنت ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کو وہ اورکم کر کے اچھا ریزلٹ لے سکتے ہیں تو یہ بڑی امپورڈن آج کی ڈسکشن ہونے جا رہی ہے آپ سب لوگ ضرور سنیے گا اور اس کا فیڈ بیک بھی مجھے دیجئے گا تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ محنت بہت ضروری ہے ہمارے ایک بہت اچھے ٹیچر تھے اللہ پاک ان کو خوش رکھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ کوئی لائک نہیں ہوتا کوئی نالائک نہیں ہوتا جو محنت کرتا ہے وہ لائک ہے جو محنت نہیں کرتا وہ نالائک ہے تو محنت تو سب سے پہلی چیز ہے کہ محنت کرنی ہے اب محنت کر کے کچھ لوگ بہت زیادہ محنت بھی کرتے ہیں لیکن وہ ریزلٹ نہیں ہے اس حاصل کر پاتے اور کچھ لوگ اسوی کو بڑے سینٹیفک طریقے سے کرتے ہیں اس کا بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے تو میں جو آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں وہ ہی انہی میں سے ایک طریقہ ہے جو میرے نزدیک بہت اچھا ہے جو میں ہمیشہ اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں اپنے کوئی بھی بچہ جو پڑھنے والا ہو میرے سے ڈسکس کرتا ہے تو میں اس کو یہ ضرور گائٹ کرتا ہوں اور یہ میں نے خود اپنا اسم آیا ہوا تو آتے ہیں میں اس میں تین چیزیں آپ کو بتاؤں گا تین چیزیں تین چیزوں پر آپ نے عمل کرنا ہے بچے نے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کرنٹی دیتا ہوں کہ وہ اپنا رزلٹ دیکھ لے گا کہ اس سے کتنا وہ امپروومنٹ اس میں اس کی سٹڈی میں ہوتی ہے اس کے رزلٹ میں آئے گا تین چیزوں پر عمل کرنا ہے اور وہ بقائدگی سے پوری امانداری سے کرنا ہے تو بغیر ٹائمز آئے ہیں کہ یہ میں آتا ہوں اسی طرف سب سے پہلی چیز تین چیزوں پر عمل کرنا ہے اس میں سے تینوں چیزیں اہم ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا اچھا رزلٹ آتے ہیں تو ان تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کلاس میں ہیں آپ کا ٹیچر آپ کو پڑھا رہا ہے لیکچر تو جب لیکچر چل رہا ہے کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے کسی بھی کلاس میں ہیں یہ ہر بچے کے لیے ہے یونیورسٹی ہے سکول ہے کالج ہے کسی بھی جگہ پہ تو جب ٹیچر پروفیسر آپ کا استاد آپ کو پڑھا رہا ہے کلاس روم میں تو آپ کی توجہ آپ کی نظر ٹوٹلی اپنے ٹیچر کی طرف آپ نے توجہ رکھنی ہے آپ کو نہیں پتانا ہونا چاہیئے کہ آپ کی رائٹ پہ کون بیٹھا ہے آپ کی لیفٹ پہ کون ہے آپ کے پیچھے کون ہے آپ کے آگے کون ہے آپ کا دماغ آپ کی نظر ٹوٹلی کنسٹریٹ کرنا ہے آپ نے اپنے ٹیچر کی طرف کہ اگر آپ کا اور اس کا اتنا فاصلہ ہے کہ آپ کو اس کے آواز نہیں آتی تو آپ کے اس کے ہوتوں کے ہلنے سے بھی آپ کو پتا چل جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی مکمل توجہ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کی طرف ہوگی آپ کو کچھ اور یاد نہیں ہوگا جو وہ کہہ رہا ہے آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں جو لکھنے کا کہہ رہے ہیں آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں آپ کی نظر میں کوئی دنیا ہے ہی نہیں ایک آپ ہیں اور ایک کلاس کا ٹیچر ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں بتانا چاہیے تو پہلی بات کیا ہوئی کہ ٹوٹل کنسٹریٹ کرنا ہے آپ نے پوری توجہ سے اپنے ٹیچر کے ساتھ چلنا ہے کلاس روم میں جب تک اس کا لیکچر چل رہا ہے پہلی بات اب باتے ہیں ہم دوسری بات پہلی بات ہوگی اب ہم دوسری بات کی طرف آ رہے ہیں آپ نے کالیج پڑھا یونیورسٹی میں پڑھا سکول میں پڑھا دن فنش ہوا گھر رہا گیا آپ نے اس وقت تک سونا نہیں ہے اس وقت تک سونا نہیں ہے جب تک کہ جو آج کے دن میں سارا پڑھا ہے اس کو ریوائز نہ کر لیں جو آج پڑھا ہے کالیج میں سکول میں یونیورسٹی میں جو آج پڑھ کے آپ آئے ہیں اس کو آپ نے ریوائز کرنا ہے ہر صورت میں کرنا ہے جو آج پڑھا ہے صرف اسی کے بات کر رہا ہوں اس کو آپ نے لازمان ریوائز کرنا ہے کہ آج اس میں کیا پڑھا ہے یہ ٹاپک یہ کیا کیا چیز اہم لکھی تھی کیا میں نے نوٹ کرنی ہے کیا میں نے نیٹ کر کے لکھنی ہے جو بھی ہے آج کا جو پڑھا تھا اس کو آکے آپ نے لازمان ریوائز کرنا ہے یہ ہو گیا ہمارا دوسرا کام اور ایک اب تیسرا کام جو کل آنے والا ہے کل جو جو لیکچر جو جو ٹاپک جو جو چیکٹر ہم نے پڑھنے ہیں اس کو آپ نے آج رات کو دیکھ کے سونا ہے جو کل ہم نے ہمارے ٹاپک اور چیکٹر ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ہمارے ٹیچر نے ہمیں پڑھانے ہیں ہمارے پروفیسر نے ہمیں پڑھانے ہیں اس کو آج لازمی آپ نے ریڈ کرنا ہے دیکھنا ہے ایک نظر ڈال کے جانا ہے آپ کے سمجھ میں آتی ہے نہ آئے آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کیا ہے پھلے وہ سمجھ آئے آپ کو ٹین پرسنٹ سمجھ آئے آپ کو ہنڈر پرسنٹ آج ہے جتنا بھی آج ہے بہت اچھی بات لیکن پڑھنا ضرور ہے اس کو لازمان دیکھ کے جانا ہے کل کو جو پڑھنا ہے اس کو رات کو آج ہم نے دیکھ کے سونا ہے یہ تین کام ہیں جب کلاس میں ٹیچر پڑھا رہے ہیں تو آپ نے ٹوٹلی اپنی پوری توجہ اپنی ٹیچر کی طرف رکھنی ہے کوئی شرارت کوئی کام کوئی اور بات نہیں آپ سمجھیں کہ اس جگہ پہ آپ کے ٹیچر ہیں اور آپ ہیں بس اور ساری دنیا اس وقت نہیں ہے کسی کا کوئی وجود نہیں ہے پوری توجہ سے اپنی کلاس روم میں اپنی ٹیچر کے ساتھ چلنا ہے پڑھائی کرنی ہے ایک چیز دوسری چیز کہ جب گھران ہے تو جو آج کے دن میں جتنا کچھ ہوا وہ سارے کو اپنے ریوائز کرنا ہے دیکھنا ہے پڑھنا ہے اور تیسری چیز جو کل پڑھنا ہے اس کو اپنے دیکھنا ہے ایک نظر ڈالنی ہے ایک مرتبہ ریڈنگ ہی کر لینی ہے ان تین چیزوں سے جو آپ یہ کر رہے ہیں ریڈنگ والا آخری تیسرا کام دیکھئے گا کہ کل آپ جب کل لیکچر میں ہو رہا ہوگا گلاس ہو رہی ہوگی تو آپ کو کتنی اچھی سمجھ آتی ہے جو پہلے آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی پھر جب پوری توجہ ہوگی تو اس سے اور آنا شروع ہو جائے گا اور پھر جب آپ اس کو روائز کریں گے تو وہ آپ کے ذہن میں مکمل ٹوٹل کانسیپٹ کلیر ہو جائیں گے آپ کے ذماغ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی یہ آپ تین کام کر لیں اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کتنی تیزی سے پروگرس کرتے ہیں آپ کو پڑھنے میں مزہ کتنا آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی دیکھئے گا یہ تین کام کرنے سے چھوٹی سی جو آپ کو یہ تین چیزیں ہیں کوئی بڑی کام نہیں ہے کوئی بہت بڑا آپ کو سولہ گھنٹے پڑھنے کا نہیں کہہ رہا آپ کو سائی رات جاگنے کا نہیں کہہ رہا سمپل تین چیزیں ہیں جب کلاس میں آپ ٹوٹل توجہ کے ساتھ اپنے ٹیچر کی بات سنیں گے آخر ریوائز کر کے سونا ہے ہر صورت میں کچھ بھی ہو جائے اور تیسرا جو کل پڑھنا چپٹر آنے والا ڈسکشن ہونے والی ہے کلاس روم میں اس کو ان کو دیکھ کے جانا ہے یہ تین آپ کام کر لیں دیکھئے گا آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے گا اور کتنی تیز سے آپ آگے چلتے ہیں اور یہ روٹین کے تین کام ہیں اور اس کے علاوہ جب کبھی بھی کچھ اٹھی ہوں منٹر وکیشن ابھی گزڑی ہیں سردیوں کے چھوٹیاں ہیں گرمیوں ان چھوٹیوں کو تھوڑا سا پلان کر لیا کر کوئی آپ کی لانگ ویکنڈ آتا ہے تو کوشش کیا کریں اگر دس چھوٹیاں پدھنا چھوٹیاں کٹھیاں آگئی ہیں یا جیسے یہ دسمر کے چھوٹیاں آئی تھیں یا آگر گرمیوں میں چھوٹیاں آتی ہیں اسمر وکیشن اب کی تو اس میں کوشش کیا کریں کہ جو کچھ اس وقت تک پڑھا ہے اس کو ریوائز کر لیں یہ آپ کام کریں دیکھیں آپ کے اپنے بچے آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے پڑھنے کی آرے ڈالیں اور جو بچے سن رہے ہیں جو پڑھنے والے ہیں وہ دیکھیں اس کو عمل کر کے دیکھیں آپ کو کتنا اچھا رلٹ آئے گا مجھے یقین ہے کہ آپ میری باتوں سے اگری کریں گے اور مجھے دعا دیں گے آپ اس پہ عمل کر کے ضرور دیکھئے گا اور ضرور عمل کیجئے گا اور اب ایک اور چیز ہے اس کے ہم اگلے نیکس ڈسکیشن میں ہم رکھیں گے اب یہ تو ہے کہ پڑھنا کیسے ہے اب پڑھنا کیا ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے سوسائٹی میں کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے کوئی کچھ بننا چاہ رہا ہے کسی کے بعد دین کچھ اس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس بچے کو پڑھنا چاہیے گیا تو یہ بھی بڑا امیٹ ہے ہم انشاءاللہ نیکس ویگ لوگ میں اس میں بات کریں گے کہ کیا آپ کو پڑھنا چاہیے لیکن پہلی بات ہے کہ پڑھنا ہے محنت کرنی ہے اس کو کیسے کرنا ہے اس کی ٹکنیک ایک چھوٹی سی بتائی ہے آپ اس پہ عمل کریں اگلے بھی لوگ میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کیا ہم نے پڑھنا ہے کیا تو امیدہ آپ کو پسند ہے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ